پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور اللہ کی ذات کو وہ بلندیاں اور عظمت حاصل ہیں کہ ساری بلندیاں اس کے سامنے ہیچ اور نیچے ہو جاتی ہیں جیدہ وہ بلندیاں آپ کی ذات کو حاصل ہے اس لئے علی حقیقت میں اللہ ہی کی ذات ہے کیونکہ آپ ہی سب سے بلند ہیں اور ہر بلندیاں آپ کے سامنے پستہ ہیں یہ علی اور بڑا بابرکت نام ہے یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آٹھ مقامات پر اس نام کا تذکرہ کیا ہے آٹھ مقامات پر اس نام دورائے گیا ہے جیسے آیت الکرسی کے آخر میں بھی ہے حول علی العظیم جی تو علی کا اس کے ساتھ عظیم کہا تو آٹھ مرتبہ اس کے قرآن کریم میں دورائے گیا اور اس کا جو عدد ہے اس کا عدد کبیر ایک سو دس ہے عدد کے بھی ایک سو دس ہے اور بوفرد عدد اس کا جو ہے وہ دو ہے دو لہذا جب اس کا ورد کیا جائے تو اس کا اجلال جو ہے ہر دوسرے دن میں اللہ تبارکتہ کسی بھی جفت جفت عدد کے اندر اس کے نام کا اجلال ہو سکتا ہے جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان دنیا کے اندر عزت مرتبہ چاہتا ہے بلند و بالہ رہنا چاہتا ہے تو اس نام کا ورد کرے اگر کسر سے اس کا ورد کرتا رہے تو سبحان اللہ یا علی یو 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 تو یہ کہتا رہے بہت اچھا ہے اور اس کا اللہ کو بھی ملا لے یا اللہ یا علی یو یا اللہ یا علی یو اس کا کسر سے ورد کریں اگر بکسرت نہیں کر سکتا تو جو علی کا اپنا عدد ہے ایک سو دس ہے ایک سو دس مرتبہ ہر نماز کے بعد جو ہے یا علیو یا علیو کا ورد کر کے اول آخی گیارہ مرتبہ دوشی پڑھ کے اللہ سے اس مرتبے کی دعا کر لیں تو خاندان میں سوسیٹی میں معاشر محول میں اللہ اس کو بلند و بالا رکھیں گے یعنی توہین کے مقامات پر بھی وہاں سے تقریم اس کو ملے گی یعنی یہ اسلام کی خاصیت ہے اور دوسری خوبی اسلام میں یہ ہے کہ اگر جسم پر کوئی ورم آیا سوجن آئی وی ہے اور سوجن اتر نہیں رہی ہے تو اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ یہ نام جو ہے وقفے وقفے سے دس دس مرتبہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کرتے رہے جب بھی موقع ملے دس مرتبہ پڑھ کے اس کے اوپر پھونکتے رہے ہاتھ پھیرتے رہے تو یا سات دن تک پبندی سے کریں سات دن سے پہلے ہی وہ جگہ کی جو سوجن ہے وہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی یہ اس میں تاثیر ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بچہ جس کی گروت نہیں ہوتی بچے کی گروت نہیں ہوتی یا آپ چاہتے کہ بچہ ہمارا جو ہے وہ جوان نہیں ہو پا رہا یعنی گروت نہ ہوں سی جوانی کی طرف اس کا نشو نمہ تیزی سے نہیں بڑھ رہی تو اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے ایک سو دس مرتبہ جو اس کا اپنا عدد ہے یا اس بچے کے نام کا جو عدد ہے وہ اتنا ورد کر کے پانی پہ دم کر کے اس بچے کو پلائیں تو رزانہ یہ پڑھ کے دم بھی کریں پانی بھی پلائیں انشاءاللہ اس کی گروت ہوگی اور وہ انشاءاللہ بالکل بھرا چنگا مضبوط تکڑا ہو جائے گا یہ اس میں تاثیر اور ایک تاثیر یہ کہ اگر مسافر سفر پہ جا رہا ہے تو وہ اس کی پورے سفر میں حفاظت اور آفیت کے لیے بڑی اس میں تاثیر ہے کہ انشاءاللہ وہ خیر و آفیت کے حد جلد اپنے عزیز و اقارب سے ملے گا تو یا یہ کہ جس مقام پہ جانا چاہتے ہیں وہاں خیریہ سے پہنچے گا اس کا طریقہ ہے کہ سارے سفر میں اس کا ورد کرتا رہے یا علیہ یا علیہ یا علیہ یا علیہ اور اگر اس کے ساتھ یا بائیسو بھی ملالے تو دی بیسٹ یا علیہ یا بائیسو یا علیہ یا بائیسو عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ سفر میں جاتے ہیں سفر میں تھک جاتے ہیں بہت تکان ہو جاتی ہے بھوریت ہو جاتی ہے یا یہ کہ آج کل سفر جہازوں کے سفر میں خوف تاری ہوتا ہے یا پتہ نہیں کیا بنے گا خیریہ سے جہاں یا خیریہ سے آئیں تو یا علیہ یا بائیسو کا ورد کسر سے کرتے رہیں انشاءاللہ بخیریت آپ اپنے مقام پہ پہنچیں گے اور پھر اپنے مقام پہ واپس خیریہ سے لوٹیں گے یہ اس کے ادارے تاثیر ہے اور ایک تاثیر ہے کہ مفلس غریب ناتما بچارہ ہے کہ جس کی کوئی اسوابی رزق نہیں ہے وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے مجھے غنی کر دے تو یہ اس نام کا ورد کرے اس کا نام کا ورد یا تو اس کے اپنے حدد کے ادبار سے کرے یا اپنے نام کے حدد کے ادبار سے کرے یا گیارہ سو مرتبہ یہ عشاء کے بعد جو ہے یکسوی کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے یہ اس کا ورد کرے کہ یا علیہ یو یا علیہ یو یا علیہ اول آخی گیارہ مرتبہ دردہ ابراہیم ہی پڑھ کے اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ غیب سے اس کو رزق عطا فرمائیں گے بظاہرہ سوابی رزق نام بھی ہوں پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کی روزی کا انتظام کرتے ہیں یہ اس کے اندر تاثیر ہے اور باقی اجازت خواب کا تعلق ہے خواب میں اگر دیکھا یا سنا اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیک نام اور نیک کام بیٹا عطا فرمائیں گے اگر اس کے اولاد کا سلسلہ ہے یا اس کے اولادوں میں اولاد کا سلسلہ ہے تو اللہ ایک ایسا بیٹا عطا فرمائیں گے جو نیک نام بھی ہوگا اور نیک کام بھی ہوگا اور دنیا میں بہت معزز ہوگا اور خود آپ کی بھی عزت کا باعث بنے گا یہ ایک خواب کی تابی ہے حضرت ہمیشہ کی طرح آج بھی جو آپ نے بیان کیا اس میں عام لوگوں کے لیے بڑا فائدہ ہے اور کس کو بلند و بالا مقام نہیں چاہیے ہر آدمی عزت چاہتا ہے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اگر کہیں مشکل میں پھس بھی جائے کہیں پرابلم بھی ہو رہا ہو تو وہاں سے نکل جائے آسانی کے ساتھ یہ سب کی خواہش ہیں ہم سب کی خواہش ہیں ایک تو یہ اس کا یہ فائدہ ہوا دوسرے یہ کہ ایک اور آپ نے بڑی قیمتی بات جو ابھی بتائی سفر کی آج کل تو سفر میں جہاز میں جانے میں بھی یہی خطرہ ہے کہ کہیں ساتھ والے کو کرونا نہ ہو یہ مسئلہ نہ ہو تو اس سلسلے میں سفر پہ جانے سے لوگ جو ہیں وہ رک گئے ہیں جانا نہیں چاہتے ہیں تو یہ اگر پڑھ کے جائیں تو حفاظت رہے گی خیریت کے ساتھ جائیں گے اور خیریت کے ساتھ آئیں گے اور ایک بہت بڑی بات آپ نے جو ابھی فرمایی وہ یہ کہ مفلسی دور کرتا ہے یہ یعنی غنی بنا دیتا ہے تو یہ تو جو لوگ مفلس نہیں ہیں ان کی بھی یہی خواہش ہے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ مفلس ہیں اور اور گنی ہونا چاہتے ہیں تو وائی ناٹ یہ اللہ نے جب ہمیں ایک چیز دی ہے فارمولا بتا دیا اللہ نے اور آج آپ نے بتا دیا کہ یہ ایک سو دس دفعہ نماز کے بعد پڑھیں یا گیارہ سو دفعہ پڑھیں اور پھر مطلب جو بھی گروت کی جو بات کی بچوں کی میں صرف یہ سوال کروں گا کیا ذہنی گروت کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے یا صرف جسمانی گروت کے لیے نہیں ہر قسم گروت ہر قسم تو ہم تو آپ سے ہر ہفتے کوئی نہ کوئی سوال کرتا ہے کہ جی بچہ ہے اس کی مینٹل گروت نہیں ہو رہی تو تو یہ یہ علاج آگیا بہت خوب بہترین بہترین نسخہ بہت شکریہ آپ کا